ہیلو فرائن ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویراغ آٹومیشن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے سیلیکشن کریں گے ایک مین سرکیٹ بریکر کا مین این بران سرکیٹ بریکر کا فور دا ڈیسٹیوبوشن بورڈ بائی یوزنگ مایکرو سوفٹ ایکسل ٹول ایک ایکسل ٹول کا یوز کر کے ہم کیسے ایک سرکیٹ بریکر کا ریٹنگ ڈیسائیڈ کریں گے اس میں جو مین سرکیٹ بریکر کا سرکیٹ بریکر کا کیسے ڈیسائیڈ کریں گے بران سرکیٹ بریکر کا کیسے ڈیسائیڈ کریں گے چلیے ہم چلتے ہیں اپنے ایکسل ٹول پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر میرا ایکسل ٹول آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس میں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ٹائپ آف کی ٹیبلز بنا ہوا ہے جو میرا فرس ٹیبل سے اس میں آپ دیکھیں گے کہ میرا مین سرکیٹ بریکر جو ہے جو مین سرکیٹ بریکر رہے گا اس کے لیے ہم یہاں سے سیکھن کر سکتے ہیں چکہی مجھا یہاں پر مین سرکیٹ بریکر میں جو بھی maior ٹیبل دیا ہوئا ہے جس میں آپ کوپر لوڈڈیٹی لٹیل ڈالنا ہے سرکیٹ بریکر فر façon کمل ڈٹیل ڈالنا ہے یہاں بھی جو بھی ہم ڈاٹا یہاں پر fill up کریں گے وہ data ہمارا یہاں پر low detail of distribution board میں دکھ جائے گا اور یہاں سے آپ جو data ہے پورا کا پورا اس سے آپ calculate کر پائیں گے ہمارے main and branch circuit breaker کی ریٹنگ کا چلی ہم start کرتے ہیں لیکن اس میں feeder name میں دیتے ہیں کہ میرے پاس میں feeder ہے feeder number one میں ہاں پر choose کرتا ہوں then then feeder ہے وہ single phase ہے یا 3 phase ہے ہم یہاں پر single phase use کرتے ہیں then single phase 230 volt میں ہمارا use ہوتا ہے power factor 0.85 ہے ہمارے پاس load جو ہے یہاں پر میں use کرتا ہوں 5 kilowatt this type of load کیا ہے lighting load ہے heater load ہے کون سا ہے ہم یہاں پر lighting load consider کرتے ہیں کون سا ہے یہ continuous type کا load ہے ہمارا nature میں then the circuit breaker ہم ہم یہاں پر use کرتے ہیں ایک mcb lighting کے لیے ہم basically elcb use کرتے ہیں if small leakage fault بھی ہوگا تو وہ immediately trip کرتا ہے then یہاں پر آپ کا size کا میں ہاں پر choose کرتا ہوں یہاں پر two point five کا میں cable choose کرتا ہوں but the distance ہے وہ hundred meter ہے so یہاں پر جو selection ہوگا میرا cable کا not proper آ جائے گا اس لیے hundred meter کے لیے میں یہاں پر four screen cable use کروں گا then یہ selection ok ہو جائے گا then میرے پاس میں feeder number two use کا دیتا ہوں میں وہ feeder بھی میرے پاس میں single phase کا ہے یہ ہی single phase کا ہی ہے sorry how same voltage two thirty volt کا ہے point eight five یہاں پر میں choose کرتا ہوں power factor اس کا load جو ہے وہ 10 ہے but جو اس کا وہ load جو میرے پاس میں ہے وہ heater load رہے گا but وہ continuous نہیں ہے وہ non continuous ہے and اس کے لیے میں use کرنا چاہتا ہوں ایک mcb and then cable size because load increase ہے تو ابو 40 لگے گا میرے کو then use کر لیتا ہوں six کا six میں میرے کو 80 مل رہا ہے but میرا 100 meter ہے تو that's why یہاں پر میں 10 کا use کر لیتا ہوں اور 100 meter selection کر لیتا ہوں then ایک feeder ہو رہا ہے میرے پاس میں feeder number three but اس کا جو میرے پاس میں load ہے وہ three phase کا ہے then four fifteen volt ہے point eight five power factor ہے 15 kilowatt کا load ہے and then load میرے پاس میں ایک motor ہے motor continuous run کرے گی اور mcc بھی use کر لیتا ہوں یہاں پر اور جو cable size ہے میں یہاں پر cable size چوز کر لیتا ہوں یہاں پر six کا but six میں بلکل 100 use کر لیتا ہوں but وہ note pro پر دکھائے گا but 99 میٹر کے لیے وہ اوکے دکھائے گا because میں نے جو اس میں always اگر maximum length ہمارا 100 ہے تو neck to neck ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے always تھوڑا سا ہمارے پاس میں spare margin available ہونو چاہیے because just starting time میں جو ہمارا current جو ہے ہمارا short circuit current also bearing capacity سے بڑھ جاتی ہے اس لئے میں یہاں پر جو ہے six کی جو یہاں پر 10 use کر لیتا ہوں then اس سے میرے کو یہاں پر میں up to 150 تک بھی اس کو use کر سکتا ہوں because یہ single phase ہے اور یہاں پر اس کو تھوڑا confusion مت ہوئی ہے because آپ سوچیں گے 10 kilowatt کے لیے میں 10 core use کر رہا ہوں 15 kilowatt کے لیے 10 core but difference ہے کہ یہ 3 phase میں cable use ہوگا اور یہ single phase میں use ہوگا so اب میرا یہ complete detail میں نے fill کر دیا آپ دیکھیں گے یہاں پر یہاں پر میرا continuous load آ جائے گا 63 ampere non continuous 51 ampere ہے then as per NEC code کے ساب سے 114 آ جائے گا and total load 0101 آ جائے گا then the maximum size of circuit breaker is 63 ampere and minimum size is 126 ampere the fault current of the point is 6 kilo amps یہاں پر ہمارا آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر normally fault current 220 کے لیے کتنا ہے 440 کے لیے 10K ہے تو میں یہاں سے یہ 10K choose کر لیتا ہوں 440 میرا یہاں پر what to use کر رہا ہوں then the main MCC جو size رہے گا وہ 2 to 5 رہے گا D class کر رہے گا tripping amps ہمارا یہاں پر آ جائے گا and the breaking جو ہماری اس میں ہمارے پاس breaking 10K کی ہو جائے گی یہاں پر اور یہ ہمارے single pole کی MCB 2 pole کی یہ بھی actually جو اس کا calculation میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں ہم نے یہاں جو بھی data ڈالا ہے اس سے ہمارا اس load list میں ہمارا current total current continuous type non continuous type یہاں پر اور total کتنا ہمارے یہاں پر fault current flow کرے گا وہ آ گیا ہے then جو بھی MCB ہوتی ہے MPC بھی ہوتی ہے MCC بھی ہوتی ہے actually ان کی جو data seeds آتی ہے ان کا standard values ہوتی ہے وہ میں نے سب ہی ہماری اس details میں fill کر لی ہے اس details میں میں نے سب کا data fill کیا ہوا ہے and then میں اس seed کے اندر میں جو بھی data ہم یہاں پر required ہیں اور جو already standard ہیں ان دونوں کو compare کرتا ہوں جو higher ہوتا ہے then یہاں پر ہمارا values جو ہے وہ show گار دیتا ہے otherwise وہ error دکھا دیتا ہے لائک کی ایک cable کا ہے اس کا data seed ہے اس کا جو current carrying capacity وہ ہمیں معلوم ہے circuit breaker ہے اس کی بھی ایک maximum current carrying capacity معلوم ہے then ہم یہ پورا کا پورا seat اس standard base پہ work کرتا ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا آپ کو یہاں سے load calculate کرنا ہے distribution board کے لئے آپ کو circuit breaker design کرنا ہے selection کرنا ہے تو آپ یہاں سے easily کر سکتے ہیں hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کو یہ understand ہو گیا ہوگا کہ ہم کیسے selection کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی thank you for watching my videos thank you so much